اسلام علیکم ناظرین پاکستان خبر ڈیجٹل کی پروگرام مائن گیج الیکشن سپیشل کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی آج ہم بات کریں گے زلہ رحیمیار خان کے قومی سیمبلی کے پانچ حلقوں کی اس کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت کس حلقے میں کون سی جماعت اور امیدوار آگے ہے اور کون سو امیدوار پیچھے اور ابھی الیکشن میں کیونکہ اکیس دن رہ گئے ہیں تقریباً تین ہفتے کا وقت تب باقی بچا ہے تو اب انتخابی سرگرمیاں جو ہیں وہ تیز ہو رہی ہیں لیکن ابھی تک کچھ جگہوں پہ جو پارٹی امیدوار ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا اس کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے زلہ رہیمیار خان میں قومی سیملی کے حلقے جو ہیں انے ایک سو انہتر رہیمیار خان ایک سے لے کے انے ایک سو تیہتر رہیمیار خان پاش تک ہیں پہلا جو حلقہ ہے قومی سیملی کا وہ انے ایک سو انہتر ہے جو کہ زلہ لیاقتپور کے اوپر مشتمل ہے اس حلقے میں سید مبین احمد مخدوم سید مبین احمد جو کہ مخدوم احمد عالمانور جو پرانے پارلیمنٹیرین اور بہت سینئر سیاستدان ہیں ان کے صاحب زادے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر اس دفعہ قسمت اصبائی کر رہے ہیں پچھلی دفعہ دوہزار اٹھارہ میں وہ تحریک اصاب کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے لیکن اس کے بعد پھر وہ تحریک اصاب چھوڑ دی اور مسلم لیگ نون میں آگئے اب وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر یہاں سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں اور وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں اس حلقے میں ایک ڈرامائی تبدیلی یہ آئی ہے کہ یہاں پر پیپا حکستان پیپس پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ ہیں مخدوم مرتضی محمود یہ وفاقی وزیر تھے شباز شریف کے سولہ ماہ کی حکومت میں سانت اور پیداوار کے وفاقی وزیر تھے یہ اور یہ اب اس حلقے میں آگئے ہیں اب اس حلقے میں مخدوم جو فیملی ہے اس کا اچھا خاصہ جو ہے وہ اصل الرسوخ ہے تو یہاں سے یہ لگتا یہ ہے کہ یہ کافی ان کا سخت مقابلہ ہوگا مخدوم سید مبین احمد کے ساتھ اب جو تحریکیں صاف ہے اس کے ٹکٹ کے بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا ہے اس حلقے سے لیکن جو بھی میدوار ہوگا وہ ڈٹ کے جو ہے وہ مقابلہ کرے گا اور یہاں پہ کافی ایک سخت قسم کا جو مقابلہ ہے وہ دیکھنے کو آئے گا انے ایک سو انہتر میں مجھے لگتا یہ ہے کہ اصل مقابلہ یہاں مخدوم احمد محمود کے ساتھ زادے مخدوم مرتضی محمود کا اور سید مبین احمد جو ہے مسلمی قنون کے امیدوار ان کے دمیان ہوگا لیکن تحریکیں صاف کے جو امیدوار ہیں وہ بھی کوئی زیادہ پیچھے نہیں ہوں گے قومی سیملی کے اس حلقے انے ایک سو انہتر بہاول پر ایک میں اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے حلقے میں انے ایک سو ستر یہ خان پر اور اس کے محلقہ علاقوں کے اوپر مشتمل حلقہ ہے یہاں سے مسلمی قنون کے امیدوار ہیں شیخ فیاس شیخ فیاس جو ہیں یہ الیکشن جیتے تھے پچھلی دفعہ دوہزار اٹھارہ میں مسلمی قنون کے ٹکٹ پہ یہ پھر یہاں سے امیدوار ہیں اور یہ کافی مضبوط امیدوار ان کو جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے یہاں سے میاں غوث محمد ہیں تحریک انصاف کے امیدوار میاں غوث محمد جو ہیں وہ یہاں سے اب مقابلے میں ہیں وہ یہاں سے مقابلہ کریں گے تو وہ یہاں سے مقابلے پر اترے تھے جو دوسرا حلقہ ہے پیچھے ان کا این ایک سو انہتر میں جو ہے وہ ہیں میاں غوث محمد تحریک انصاف کے امیدوار پچھلی دفعہ بھی انہوں نے الیکشن لڑا تھا لیکن وہ سید مخدوم سید میں مبین سے ہار گئے تھے اس حلقے میں ممتاز مصطفیٰ ہیں این اے ایک سو ستر سے تحریک صاحب کے امید بار این اے ایک سو ستر میں جو ہے وہ ممتاز مصطفیٰ ہیں ایڈوکیٹ ہیں سینئر وکیل ہیں اور یہ لڑائی مارک اٹھائی کے حوالے سے بھی خاصی شورن رکھتے ہیں کیونکہ جب کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے تھے تب بھی ان کا پھڑا ہوا جو ریٹرنگ آفیسر تھے ان کے ساتھ اور جب انتخابی نشانات مل رہے تھے تب بھی ان کا پھڑا ہوا آر او کے ساتھ اس کو تو الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس لیا اور پھر ان کو بلا لیا تھا تو بارہل یہ کافی اگریسیو کمپین کے حوالے سے شورت جو ہے وہ رکھتے ہیں تو یہاں شیخ فیاض کا مقابلہ میاں گوہس محمد سے ہوگا یہ میں آپ کو ناظرین بتا دوں کہ یہی جو حلقے ہیں نا وہ این اے ایک سو انہتر ہو پہلا حلقہ ہو وہاں پارٹیوں کا ووٹ دس پندرہ ہزار سے زیادہ نہیں ہے کسی کا بھی وہ مسلم لیگ نون ہو پیپس پارٹی کا ووٹ بینک یہاں پچیس تیس یا چالیس ہزار تک ہے پیپس پارٹی کا ووٹ بینک یہاں زیادہ ہے تحریکی صاف اور مسلم لیگ کا ووٹ بینک پندرہ ہزار بیس ہزار سے زیادہ نہیں ہے یہاں جو ان کے امیدوار ہیں ان کے جو دھڑے ہیں ان کا ووٹ بینک زیادہ ہے تو یہاں کی سیاست جو ہے وہ مختلف ہے ملک کے باقی حصوں کی سیاست کے نسبت یہاں پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی مضبوط ہے اگر اس کا تگڑا کینڈیڈیٹ ہو تو وہ ٹف ٹائم دیتا ہے اور وہ جیتنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووڈ بینک کے اوپر یہاں روایتی طور پر مسلم لیگ نون اور پاکستان جو تحریک اصاف ہے بحیثیت پارٹی ان کا ووڈ بینک زیادہ نہیں ہے تو اینے ستر میں بھی یہی ایک سو ستر میں بھی یہی صورتحال ہے اور یہاں سے جو پاکستان مسلم لیگنون کے شیخ فیاض ہیں ان کی پوزیشن مضبوط ہے یہاں پہ دوسر نمبر پہ امکان یہ ہے کہ جو امیدوار ہیں تحریک اصاف کے ممتاز مصفہ اب یہ دیکھنا ہے کہ انتخابی نشان چھننے کے بعد کس قسم کا یہاں پہ رد عمل سامنے آتا ہے کیونکہ ان کا کوئی بہت بڑا مضبوط دھڑا نہیں ہے یہ تحریک انصاف کی جو حمایت ہے جو تحریک انصاف کی سپورٹ بیس ہے اس کے اوپر یہ جو ہے وہ الیکشن میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو یہاں ایک دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ حامل سعید کازمی جو پاکستان پیپس پارٹی کے امیدوار ہیں وہ بھی سلکے میں آگئے ہیں پچھلی دفعہ دوزار تیرہ میں ہزار لڑے تھے ہار گئے تھے لیکن اس دفعہ انہوں نے پاکستان پیپس پارٹی کا ٹکر لیا ہے وہ واپس پیپس پارٹی میں آگئے ہیں تو یہاں تینوں امیدواروں کے درمیان ایک اچھا خاصا مقابلہ ہوگا جو ایڈوانٹیج ہے شیخ فیاض الدین کو انہوں نے ستتر ہزار کے قریب ووٹ لیے تھے انہوں نے ستتر ہزار ووٹ سے کیمپین شروع کرنی ہے ان کو اپنا ووٹ بینک برقرار رکھنا ہے یا دو چار ہزار ووٹ زیادہ لینے ہوں گے میاں غوث محمد نے ساٹھ ہزار ووٹ لیا تھا پسی دفعہ ان کو کم از کم بیس ہزار ووٹ جو ہے اپنا اضافہ کرنا ہے اگر انہوں نے الیکشن جیتنا ہے حامد سعید قازمی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ چالیس پچاس ہزار ووٹ کے اردگرد ہیں ان کو تیس پچیس سے تیس ہزار ووٹ بزید چاہیے اگر انہوں نے وننگ پوزیشن میں آنا ہے جو کہ وہ اس وقت نہیں ہیں اس وقت شیخ فیاض آگئے ہیں دوسرے نمبر پہ تحریک انصاف ہے اور تیسرے نمبر پہ حامد سعید قازمی ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے اب ہم بڑھتے ہیں انہ ایک سو اکہتر رحیم یار خان تین اس حلقے میں اس دفعہ مخدوم خسروب اختیار مقابلے پہ نہیں ہیں مخدوم خسروب اختیار جو ہیں وہ دو ہزار دو دو ہزار تیرہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن جیتے تھے لیکن مختلف سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے جیتے تھے دو ہزار دو میں کاف لیگ کے ٹکٹ پہ جیتے تھے دو ہزار آٹھ میں وہ ازاد جیتے تھے دو ہزار تیرہ میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ جیتے تھے تو اب جو ہے وہ اس دفعہ الیکشن نہیں لڑے ان کے چھوٹے بھائی مخدوم خاشم جوان بخت جو ہے وہ ان کی جگہ یہاں سے ازاد حیثیت سے الیکشن لڑے ہیں وہ تحریک انصاف کے امیدوار نہیں ہیں تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں وہ یہاں سے الیکشن لڑے ہیں ان کی پوزیشن اس حلقے میں کافی بہتر نظر آ رہی ہے وہ مضبوط امیدوار ہیں وہاں یہاں سے یہاں پہ جو ہے اس حلقے میں ان کا جو مقابلہ ہے وہ مخدوم شہاب الدین سے ہوگا جو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں سابق مفاقی وزیر ہیں وہ بھی تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون کے یہاں امیدوار مخدوم مہیند دین ہیں جو کہ بہت زیادہ کوئی تگڑے کینڈیڈیٹ نہیں ہے تیس چالیس ہزار پنتالیس ہزار تک ووٹ لے سکتے ہیں وہ اس سے زیادہ ووٹ شاید نہ لیں اور یہاں امکان یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ اب امیدوار نہیں ہے تحریک انصاف نے یہاں کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے لیکن وہ بہت کمزور کینڈیڈیٹ ہیں ان کا داروں مدار ان کا اپنا ووٹ بینک نہیں ہے ان کا سارا داروں مدار جو ہے وہ تحریک انصاف کے ووٹ بینک پہ اور وہ وہ پندرہ بیس ہزار پچیس ہزار سے اوپر نہیں ہے ان کا وہ مقابلے کی دور سے اس وقت باہر ہے مقابلہ جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کے مخدوم شاب الدین مسلم لیگ نون کے مخدوم مہیند دین اور ہاشمی اور مخدوم جو ہے ہاشم جوان بخت کے درمیان ہے اور بظاہر لگ رہا ہے کہ یہاں مخدوم ہاشم جوان بخت کی پوزیشن مضبوط نظر آ رہی ہے اب ہم بڑھتے ہیں رہیمیار خان کے چوتھے قومی سیملی کے حلقے انی ایک سو بہتر رہیمیار خان چار یہ شہر کا حلق ہے اور اس کے اردگید کو جو دہاتی حلقے ہیں وہاں کا حلق ہے یہاں پر دوہزار اٹھارہ میں کامیاب ہوئے تھے تحریک انصاف کے جبید اقبال وڑائچ جبید اقبال وڑائچ دوہزار آٹھ میں پاکستان پیپس پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تھے دوہزار تیرہ میں یہاں سے میاں امتیاز احمد مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے تھے تو یہ حلقہ کسی ایک پارٹی کا مخصوص مضبوط حلقہ نہیں ہے ووڈ بینک ہے پاکستان پیپس پارٹی کا بھی تحریک انصاف کا بھی کیونکہ شہر آتا ہے تو تحریک انصاف کا پاپولر وڈ یہاں پہ ہے شہر کے اندر پاکستان پیپس پارٹی بھی یہاں پہ اس کا بھی ووڈ بینک ہے اس دفعہ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون نے تو ٹکٹ دیا میاں امتیاز جو ان کے پچھلے کینیڈیٹ تھے پچھلی دفعہ وہ جعوید اقبال وڑائچ سے ہار گئے تھے لیکن اس دفعہ پیپس پارٹی نے ٹکٹ دیا ہے زفر اقبال وڑائچ کو اب وڑائچ ووٹ اگر تقسیم ہوتا ہے جعوید اقبال وڑائچ اور زفر اقبال وڑائچ کے درمیان تو میاں امتیاز کے لیے نسبتاً یہ الیکشن آسان ہو جائے گا اور وہ جیت جائیں گے ویسے بھی مضبوط بھی دوبارہ ہے اس وقت ان کی پوزیشن کافی بہتر نظر آ رہی ہے اس حلقے میں اور وہ جیتنے کی پوزیشن میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ اگر زفر اقبال وڑائچ نہیں بیٹھے اور جو جعوید اقبال وڑائچ ہیں ان کو ایک پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ ان کو جوتے کا انتخابی نشان الالٹ ہو گیا ہے ان کی مسس جو ہیں ان کے پاس پیالے کا نشان ہے اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ خود الیکشن لڑیں جوتے کے نشان پہ یا اپنی بیگم کو پیالے کے نشان کے اوپر الیکشن لڑائیں تو ابھی انہوں نے چند دن میں فیصلہ کرنا ہے ابھی انہوں نے کمپین شروع نہیں کیا تو ابھی میاں امتیاز کمپین کر رہے ہیں زفر اقبال وڑائچ جو ہیں وہ کمپین کر رہے ہیں وہ جو ہے بڑی بھرپور کس طریقے سے کمپین کر رہے ہیں تو اس صورتحال میں اگر زفر اقبال وڑائچ وڑا نہیں کرتے وہ جب جعوید اقبال وڑائچ کی سپورٹ نہیں کرتے تو بھی امتیاز یہاں سے جی جائیں گے اب ہم بڑھتے ہیں قومی سیملی کے جو آخری حلقہ ہے زلہ رہیمیار خان کا اینے ایک سو تہتر رہیمیار خان پانچ یہاں سے مسلم لگنون کے امیدوار ہیں صدار عزر خان لغاری یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں جناب مخدوم عثمان محمود یہ بھانجے ہیں یا بتیجے ہیں غالباً قریبی رشتہ دار ہیں مخدوم احمد محمود کے ان کی پوزیشن یہاں بظاہر جو ہے وہ مضبوط نظر آتی ہے لیکن ان کا قریبی مقابلہ ہوگا اور ریس محبوب جو ہیں وہ امیدوار ہیں تحریک صاحب کے لیکن یہاں صدار عزر خان لغاری اور مخدوم عثمان کے درمیان ایک زبردست مقابلہ ہونے کی یہ کے درمیان مقابلہ ہونے کی توقع ہے کیونکہ یہ دہی ہلک ہے یہاں پر پارٹیوں سے زیادہ جو ووٹ بینک ہے وہ شخصیات کا اور دھڑوں کا ہے مخدوم دھڑا جو ہے وہ یہ کافی مضبوط ہے اسی طرح عزر خان لغاری بھی یہاں سے مضبوط امیدوار تصور کیے جاتے ہیں تو یہاں بناہر مخدوم عثمان کی پوزیشن مضبوط نظر آتی ہے اگر بیسید ہے مجموعی دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جو تین نشستے ہیں رحیر زلہ رحیمیار خان کی اس پہ مسلمی نون آگے ہیں اور دو جو نشستے ہیں وہاں پہ بظاہر جو ہے وہ ایک نشست پہ پاکستان پیپس پارٹی کا پلانا جو ہے وہ بھاری نظر آتا ہے اور ایک ہلکہ جو ہے وہاں سے عزاد عزبار جو ہیں ان کے کامیابی کے امکانات ہیں پاکستان پیپس یہ اگر پیپس پارٹی اچھی کمپین کرتی ہے تو پھر یہ ہلکے دو دو اور ایک بھی ہو سکتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی اور مسلمی نون کو دو دو ہلکے مل سکتے ہیں ایک ہلکہ جو ہے وہ عزاد عزبار کے حصے میں آگا جو کہ تحریک حصاب سے تعلق نہیں رکھتے آج کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ